براس ٹیکس بندہ مومن جو ہے وہ آسمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے آسمانوں کے ساتھ کمپیٹیشن کرتا ہے آسمانوں کی بلندیوں میں کمپیٹ کرتا ہے خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن دیکھنے میں تو خاکی نظر آتا ہے لیکن جو اس کا سپریچل ڈائمنشن ہے وہ خاک سے آزاد ہے وہ صرف خاک پر محدود نہیں ہے کہ میں دنیا میں آپریٹ کروں گا وہ کائنات میں اس کی ڈومین ہوگی روحانیت کی بلندیوں پر ایک زیکلی جشتے نہیں کنشا کو گھمام اس کی نظر میں جبریل اور اسرافیل مومن کا سیاد ہے مومن مومن کبوتروں اور مکچڑیوں کا شکار نہیں کرتا وہ جبریل اور اسرافیل کا شکار کرتا ہے یعنی مومن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جبریل اور اسرافیل اس کے رازدار ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ استی اور تعلقات رکھتا ہے یہ وہی بات جو ہم نے پہلے بتائی تھی کہ اقبال نے جو روحانی اٹریبیوٹ بتایا تھے ایک بندہ مومن کے دیکھئے یہ سارے معاملات یہ سارے جو اٹریبیوٹ مومن کے بتائیں اقبال نے آئیے کوئی دوسری ڈائمنشن بتاتے جب تک کہ ان تمام ڈائمنشن کو کمپریہنسیو انالیسس کریں کہ آئیں دیکھیں وہ وجود کون ہوتا ہے وہ قوم کون سے ہوتی ہے وہ افراد کون سے ہوتا ہے یہ تبدیلی لے کر آتے ہیں آج جو مسلمان گروہ اور جماعتیں کام کر رہے ہیں اور ان کو کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اٹریبیوٹ نہیں ہے ان میں خلوص ہے نیت ہے لیکن وہ تربیت نہیں ہے وہ رشتہ ہی نہیں ہے وہ روحانیت کا رشتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیکھیں مومن کی قوت کے بارے میں اللہ تعالی علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں ہاتھ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کارکشہ و کارساز اللہ کا بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور پھر وہ غالب بھی ہوتا ہے کام کرتا بھی ہے راستہ بھی نکارتا ہے پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ناکامیاب ہو اور اس کے بعد مومن کی انتہا لیمٹ کیا ہے مومن کی مومن کہاں تک جا سکتا ہے اس کی میراج کیا ہے اس کی ایکسلنس کیا ہے مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے انگریزی میں کہتے ہیں سکائیز دا لیمٹ نو مومن کے لیے سکائی بھی لیمٹ نہیں ہے مومن کے جہاں پوری کائنات میں وہ اپریٹ کرتا ہے لوہ و قلم تے رہے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں آئیے آگے دیکھئے ذرا اب یہاں پہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی مراس مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے اتنی غیر معمولی بات کی ہے پورا جہان پوری کائنات ایک بندہ مومن کی مراس ہے کیوں کہ لو وہ مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے کیوں جب حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات تخلیق نہ کرتا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ بندہ مومن جو حضور کا امتی اور عاشق ہے اس کی مراس بھی پوری کائنات ہے سب اسی کے لیے بنایا گیا اقبال نے بار بار جہان تمام ہے جہان تمام ہے میراس مرد مومن کی میرے کلام پر حجت ہے نقطہ لولاک یعنی لیے لولاک والی حدیث اس پدر اقبال نے کوٹ کی ہے اور فرماتے ہیں کہ پورا جہان مرد مومن کی مراس ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ پورا جہان حضور کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا اور ہم ان کے امتی ہیں لہٰذا ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ پورے جہان میں ہماری میراس ہے ہم سرے پاکستان افغانستان ایران اور جو اپنی رنگ اور نصر جیگرافیل باؤنڈری سے بہت بالا اس پر نہیں الجے ہوئے کیونکہ جس نے اپنے آپ کو یہاں بھسا لیا اس نے اپنا زوال لایا یہاں پر تباہ برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو قومیت میں لسانیت میں اسبیت میں جیوگرافی میں جیگرافیہ میں اور نیشن سٹیٹس میں تخصیم کر دیا بیڑا غرق ہو گیا کیونکہ مرد مومن کی میراج اور میراس پوری کائنات ہے وہ گلوبل ہی نہیں کوسمیک آپیرک کوسمیک آپریٹ کرتا ہے آئیے اور بتائیں آپ کو پھر مومن کے وسائل اس کے اٹریبیوٹس کن فورسز سے وہ آپریٹ کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ کب ہوا ہے کہ مسلمانوں کے وسائل دشمنوں سے زیادہ ہوں کوئی تاریخ اسلام کی بڑی جنگ ایسی نہیں ہے کوئی جس نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیا جتنے بھی غزوات ہم اٹھالیں جس میں مسلمانوں کی تعداد جس میں مسلمانوں کی ریسورسز ہمارے دشمنوں سے زیادہ ہوں کبھی بھی نہیں ہوں بلکہ ون ٹینٹھ ون فورت ون ایٹھ یہ ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے باوجود مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور پھر پھر مسلمانوں کی فورسز کیا ہیں کن فورسز سے مسلمان کام کرتے ہیں جب وسائل نہیں ہوتے اس کا جواب بھی اقبال دیتے ہیں زیادہ سب گفتگو کا سلسلہ ہم یہی سے جاری رکھیں گے ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریکہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے